نمسکار میتروں بولی وڈ اولڈ سانگ کے پہلے اپیسوٹ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آپ نے گانے تو بہت سنے ہوں گے لیکن آج سے 79 سال پہلے لکھا گیا یہ گیت صرف ایک گانا ہی نہیں تھا بلکہ لکھا کے دورہ کی گئی ایک سٹیک بھوست باری تھی جس دور میں یہ گیت لکھا گیا تھا اس سمجھے کسی نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کہ آنے والے سمجھے میں اس گانے کی ایک ایک لائن پوری طرح سے سچ ثابت ہوگی جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ورس 1924 میں آئی فلم ناستک کے ایک گانے کے بارے میں اس فلم میں ایک گانا فلم آیا گیا تھا جس کے بول تھے کتنا بدل گیا انسان جسے رام چندر وریان جی دویدی جی نے لکھا تھا جنہیں لوگ کبھی پردیب کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ گیت لکھا بھی کبھی پردیب جی نے تھا اور اسے گایا بھی پردیب جی نے تھا مانو کبھی پردیب کو خود بھگوان نے بھوست میں ہونے والے بھرشتہ چار اپراد ہنسا اور بھید باؤ سب کچھ بتا دیا ہو سچ میں یہ سانگ آپ کی آنکھیں کھول دے گا اس کی ایک ایک لائن آپ کو ایموسنل کر دے گی تو چلیے 69 سال پہلے لکھے گئے اس اتحاسک سانگ کے بارے میں اچھے سے سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں اس گانے کی ریوریزن 3 منٹ 20 سیکنڈ ہے یہ گانا سرو ہوتا ہے ان لائنوں کے ساتھ دیش کی آزادی کے ساتھ خرم اور ایمان کے نام پر جو خونی آندھی اٹھی اس میں لاکھوں تو ختم ہوئے اور کروڑوں بے گھر بے سہارہ ہو کر رہ گئے بدنصیب انسانوں کا یہ کافلہ اس بھیانک راستے پر چھوڑ دیا گیا جہاں زندگی رو رہی تھی اور موت ہت رہی تھی یہ کہانی ان کروڑوں میں سے ایک نوجوان کی ہے اس کے بڑے ماں باپ اس کی آنکھوں کے سامنے ختم کر دیا گئے اور وہ ہزار مشکلوں سے اپنی چھوٹی بہن اور ننہ بھائی کو لے کر اس آندھی سے نکلا انسان کی اس حیوانیت کو دیکھ کر اس کا دماغ تکرا گیا اس کا بشواس چھل گیا اگوان کی دنیا میں ایسا کیوں ایسا کیوں دراصل یہ گانا مک کے طور پر انیس سو سیتالس میں ہوئے بھارت پاکستان بٹوارے کے اوپر ہی فلم آیا گیا تھا کیونکہ بٹوارے کی اس بھیانک آگ میں جاتی دھرم کے نام پر لاکھوں ماسوم مہلاؤں بجرگوں بچوں اور یواؤں نے اپنی جان گوائی تھی اسی ہنسا کو فلم میں دکھایا گیا ہے جس میں ایک بیکتی کے پریوار کو اس کے ہی سامنے مار دیا جاتا ہے لیکن جیسے تیسے کر کے وہ اپنی بہن اور بھائی کو بچا لیتا ہے اور پھر وہ بھگوان سے کہتا ہے دیکھ تیرے سنسار کی حالت کیا ہو گئی بھگوان کتنا بدل گیا انسان جی ہاں دوستوں آج کا سماعہ بلکل ایسا ہی ہے جہاں نہ لوگ مان دیکھتے ہیں نہ مریادہ انسان اب نفرتے پال رہے ہیں اور انہی نفرتوں سے پوری دنیا چل رہی ہے آنگے کبھی پر دیپ لکھتے ہیں یہ پنگتیاں معمولی پنگتیاں نہیں ہیں اس میں آج کے سماعے کا پورا سار چھپا ہوا ہے کیونکہ انسان آج صرف اپنا سوارت دیکھتا ہے آنگے کی لائنس آپ کو آج کی استدھی کا احساس کرائیں گی آیا سماعہ بڑا بے دھنگا آج آدمی بنا لفنگا کہیں پہ جھگڑا کہیں پہ دھنگا ناچ رہا نر ہو کر ننگا چل اور کپٹ کے ہاتھ ہوں اپنا بیچ رہا ایمان آیا سماعہ بڑا بے دھنگا ہر آدمی بنا لفنگا کہیں پہ جھگڑا کہیں پہ دھنگا ناچ رہا نر ہو کے ننگا چل اور کپٹ کے ہاتھوں اپنا بیچ رہا ایمان کتنا بدل گیا انسان آپ لوگ جانتے ہی ہو یہ دور کتنا بے دھنگا ہے آج اگر کسی کے پاس تھوڑا سا بھی پیسہ اور پاور آ جاتی ہے نا تو وہ اپنے آپ کو راجہ سمجھنے لگتا ہے اور اہنکار میں سوی سے لڑتا جھگڑتا پھرتا ہے کیونکہ سرکار بھی اس کی ہوتی ہے اور کانون کو اس نے خرید رکھا ہوتا ہے اور انہی میں سے ایک لائن ہے ناچ رہا نر ہو کے ننگا اس کا مطلب ہے انسان انسان آج کل سوشال میڈیا پر بائرل ہونے کے لیے کچھ بھی کر رہا ہے جس میں انسان کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار ہے انسان اپنی ویڈیو وائل گرنے کی چاہت میں ننگا ناچ کرتا ہے اور جھونٹ کپٹ کا تو آپ لوگ خود جانتے ہی ہو ساید جھونٹ اور کپٹ پر یہ دنیا چل رہی ہے اگر لوگ جھونٹ بولنا ہی چھوڑ دیں گے تو لوگ جسے کامیابی کہتے ہیں وہ انہیں مل ہی نہ پائے کیونکہ آج کل کی کامیابی چند دنوں کی ہی ہوتی ہے جو دو دن میں گمنام ہو جاتی ہے جسے ہم ریل لائپ کہتے ہیں اگلی لائنز ہیں جو پوری طرح سو پرسنٹ آج کی ریالٹی ہیں رام کے بھکت رحیم کے بندے رجتے آج فریب کے پھندے کتنے یہ مکار یہ اندے دیکھ لیے ان کے بھی دھندے انہی کی کالی کرتوتوں سے بنا یہ ملک مسان کتنا بدل گیا انسان کبھی پردیپ نے کیا پنگتیاں لکھی ہیں آج سچ میں رام اور رحیم کے بندے اس ملک میں جو کر رہے ہیں اسے آپ لوگ اچھی طرح سے باقیب ہو کہیں پر مندر توڑا جا رہا ہے تو کہیں پر مسجد کوئی رام کا نام لے کر اپرات کرتا ہے تو کوئی رحیم کا نام لے کر لیکن سب اپنے آپ کو بھگوان کا بھیجا ہوا فرستہ بتاتے ہیں کہیں پر کسی ہندو کو کہیں پر کسی دوسرے دھرم کے وقتی کو یہ سب ہوتا کس کے نام پر ہے صرف دھرم اور مذہب کے نام پر لیکن سچا یہ ہے مذہب کسی کا بھی ہو ہندو مسلم سکھ وہ کبھی بھی کسی نردوس کو ماننے کی اجازت نہیں دیتا لیکن گیتہ قرآن رامائر ان کو پڑھنے کا سمیں کس کے پاس ہے آنگے کی لائنس کچھ اس پرکار ہیں جو ہم آپس میں نہ جھگڑتے بنے ہوئے کیوں کھیل بگڑتے کہے لاکھوں گھر یہ اجڑتے کیوں یہ بچے ماں سے بچھڑتے جو ہم آپس میں نہ جھگڑتے بنے ہوئے یہ کیوں کھیل بگڑتے کہے لاکھوں گھر یہ اجڑتے کیوں یہ بچے ماں سے بچھڑتے پھوٹ پھوٹ کر کیوں روتے پیارے باپو کے پران کتنا بدل گیا انسان یہ لائنس 1947 میں ہوئے بٹوارے کے اوپر لکھیں گئی تھی اگر ہم دیس کو دو سمدائے میں نہ باتتے تو یہ جھگڑے نہ ہوتے اور نہ ہی لاکھوں لوگوں کی جان جاتی کئی لوگ اپنوں سے بچھڑے تھے کئیوں کے گھر اوجڑے تھے اس دیس نے اپنے خود کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تھے دوستو یہ گانا کس کس کو اچھا لگتا ہے پلیز کمنٹ کر کے بتائیے کیونکہ ایسے گانے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ون آب دا گریٹسٹ بولی بوڈ سانگ میں سے ایک ہے کیونکہ اس کو آج سے 79 سال پہلے فلمایا گیا تھا اور اس سمائے یہ ایک لوتا بولی بوڈ کا گانا تھا جس میں ہمیں آج کی تصبیر اپنے سبدوں کے جریعے دکھائی ہو ایسی آواج ایسے گیت ایسی سخصیتیں جوانے میں بار بار پیدا نہیں ہوتی اگر آپ کو اور بھی اسی طرح کی ویڈیو چاہیے تو ہمیں کمنٹ کرے جرور بتائیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد